بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ماہ سال دوزار بیس کے لیے جو تنخواہوں میں سرکاری ملازمین کے تنخواہوں میں اضافے کے بارے میں تجاویز وزیراعظم کو بیجی جا چکی ہیں اب اس کے بارے میں جو باتیں سامنے ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں وفاقی بیورو کے سی تنخواہوں اضافے کے لیے متحرک ہوگی وفاقی ملازمین نے آئندہ مالی سال میں تنخواہوں میں اضافے کے لیے جو تجاویز وزیراعظم کو پھیجی گئی ہیں ان میں زیادہ تر یہ ہے کہ خاص طور پر پیسکیلز کے بارے میں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ پیسکیلز اس دفعہ ضرور چینج کیے جائیں اس کے علاوہ اگر اڈھاگ رلیف دیتے ہیں تو اس کی بھی مکمل اور اس کے علاوہ تمام سیکٹیز صاحبان نے تمام جو ڈپارٹمنٹ ہیں ان سے بھی اس بارے میں تجاویز لی ہیں اور ان کے تمام جو مستقل کنٹریکٹ اور ڈیلی ویزز کے ملازمین کے سیلری پیکجز کی بھی تفصیلات انہوں نے مانگی ہیں کہ جس میں انہوں نے پتا چلے کہ کون کون سے پیکجز سیلری کے دیے جا رہے ہیں اس حوالے سے خصوصی کمیٹی نے الانسس دینے والے ادارے کے پیسکیلز کا جائزہ لے گی اور اس کے بعد جو تنخواہوں میں اضافی کی تجاویز جو ہے وہ وزیراعظم پاکستان کو بھیجی جائیں گی تو آج کی یہ بڑی اپ ڈیٹ تھی کہ بیوروکریسی نے اپنے حقوق کے لیے متعرک اور وفاقی ملازمین میں خاص طور پر انہوں نے اپنے لیے خصوصی الانسس کے حوالے سے بھی بہت ساری تجاویز دی ہیں جس طرح کے باقی تمام ڈپارٹمنٹ میں بہت سی خصوصی الانسس دیے جاتے ہیں جس طرح ملازمین کو یوٹیلٹی الانسس دیے جاتے ہیں اسی طرح وفاقی ملازمین کے بہت سارے ایسے ڈپارٹمنٹ اگر وہاں پر خصوصی الانسس دیے جاتے ہیں تو اس حوالے سے بھی انہوں نے بہت سی تجاویز جو ہیں وہ محکمے کو بھیجی ہیں اور اب نیو چند دنوں تک اس کی مزید صورتحال واضح ہو جائے گی کہ کتنی تنخواہیں بڑھنے والی ہیں کیا تجاویز بھیجی گی ہیں پیسکیل روائز کے بارے میں کچھ بھی لکھا گیا ہے کہ پیسکیل بھی روائز کیا جائے اس کے علاوہ اگر نہیں ہے کیا جائے تو اڈاگ ریلیف کس حد تک اڈاگ ریلیف میں اضافہ کیا جائے گا تھانکس ور جوئنے گا ساپنا کھارے کے اللہ حافظ